شبدوں میں بڑی زان ہوتی ہے انہی سے آرتی ارداس اور ازان ہوتی ہے یہ ہے سمندر کے وہ موتی جس سے دنیا میں اچھے آدمی کی پہچان ہوتی ہے شبدوں میں بڑی زان ہوتی ہے انہی سے آرتی ارداس اور ازان ہوتی ہے یہ ہے سمندر کے وہ موتی جس سے ایک اچھے آدمی کی پہچان ہوتی ہے اپنی بات آگے بڑھاؤں اس سے پہلے ایک بڑی پیاری سی گھٹنا کہہ کر میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہتے ہیں ایک ویو ورد سنت بیچ سڑک پر بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے بھگوان کا بجن کر رہے تھے سڑک کے بیچوں بیچ گھٹنا تھوڑی پرانی ہے کہتے ہیں اس نگر کے راجہ کی سواری ادھر سے گجر رہی تھی اور جب راجہ کی سواری ادھر سے گجر رہی تھی تو بلکل آگے آگے جو صفائی کرمی چل رہے تھے انہوں نے چلاتے ہوئے کہا ابے اوئے بابا ہٹ یہاں سے راجہ کی سواری آنے والی ہے تو سڑک پر بیٹھا ہے اٹھتا ہے کہ جھاڑو کی ٹکائیں بابا نے تو کوئی جواب دیا ہی نہیں مہراج تو اپنے بیٹھے رہے اور وہ صفائی کرمی انہیں ڈانتے ہوئے ان کے پرتیاب شبدوں کا پریوک کرتے ہوئے آگے نکل گئے اور صفائی کرمیوں کو آگے جاتے ہوئے دیکھ کر بڑے سنت کے موں سے نکل پڑا اوہ تب ہی تو وہ صفائی کرمی آگے بڑھے اس کے پیچھے سپاہی آئے اور انہوں نے بھی لٹھ مار کی بھاسا میں کہا بابا اڑ جاؤ پیچھے راجہ کی سواری آ رہی ہے ارے پکڑ لیں گے تمہیں اور جیل میں ڈالنیں گے کاراگار میں ڈالنیں گے مہراج اڑ جاؤ یہاں سے اڑ جاؤ نہیں تو جوتے پڑیں گے جوتے وہ بھی آگے چلے گئے اور انہیں دیکھ کر پھر اس ویو بردھ سنت کے موں سے نکل پڑا اوہ تب ہی تو تھوڑی دیر میں راجہ کی سواری آتی ہوئی نظر آئی آگے آگے منتری چل رہا تھا ویوستہ کے لیے تو اس نے مہراج کے پاس سکنایا مہراج نمسکار میں آپ سے انرود کر رہا ہوں پیچھے راجہ کی سواری آ رہی ہے آپ تھوڑی سی تخلیف کر کے سڑک کے کنارے بیٹھ جاؤ اور جب راجہ کی سواری نکل جائے تو واپس سڑک پہ آ کے بیٹھ جانا اگر آپ کے چاہے آپ کو بیچ سڑک پہ بیٹھنا ہے نو پرابلم پر آپ تھوڑی دیر کے لیے سڑک کے کنارے بیٹھ جاؤ راجہ کے سواری نکل جائے تو بیچ میں بیٹھ جانا کہیں راجہ نراج ہو گیا تو مشکل ہو جائے گا آپ کے ویو برد سنت نے اس کو بھی دیکھا پوچھا تم کون ہو کہا میں شہر کا منتری ہوں مہراج منتری ہوں بابا ہڑ جاؤ کنارے الگ جاؤ سنت نے منتری کو آگے گجرتے دیکھ کر کہا منتری چونکا یہ تب ہی تو کیا ہوتا ہے اتنے میں راجہ کی سواری آگئی منتر نے راجہ سے کہا راجان شما کریں ہم نے اس سنت کو ویو برد سنت کو پانچ وار سمجھا دیا ہمارے صفائی کرمی نے سمجھا دیا ہمارے سپائیوں نے سمجھا دیا میں نے سمجھا دیا یہ کھسکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور جو بولے اس کو ایک جواب دی رہا ہے تب ہی تو تب ہی تو تب ہی تو آرام سے بیٹھو اگر آپ کو سڑک کی بیچ میں بیٹھ کر بھگوان کا بھجن کرنا ہے آرام سے کرو نو پرابلم ہماری سواری نیچے لے لو تھوڑی آگے جا کے واپس سڑک پر آ جائیں گے راجہ کی سواری یوں نیچے اترنے لگی کچھے رستی کی طرف جانے لگی سڑک کی نیچے اترنے لگی اور اس ویو ورد سنتہ نے راجہ کی اور دیکھ کر کہا اوہ تبھی تبھی تو مانتر نے کہا مہارا سواری روکیے اس ویو ورد سنتہ کا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ سب کو ایک ہی ڈوری سے ہاں کر آئے سپائیوں کو کہتا ہے تبھی تو صفائی کرمچاریوں کو کہتا ہے تبھی تو مجھے کہا تبھی تو اور آپ نے کہا تبھی تو اس کو پوچھے سے ہی تبھی تو کا مطلب کیا ہے راجہ نیچے اترے اتر کا ویو ورد سنتہ کو پرناہم کر کے کہا مہاراج اس کا راج کیا ہے آپ نے مجھے بھی تبھی تو کہا میرے بنتری کو تبھی تو کہا میرے سپائیوں کو تبھی تو کہا اور میرے صفائی کرمچاریوں کو تبھی تو کہا تو اس کا مطلب کیا ہے سنت نے کہا میرے بھائی راجن یہ تبھی تو تبھی تو نہیں یہ تو آدمی کے پہچان ہے کہ آدمی کا مول بیقتت پر کیا ہے تمہارے صفائی کرمچاریوں کو بولنا نہیں آتا تھا آتے ہی ہو ہلا چیخ چل لہڑ کرنے لگے مجھے کہنے لگا اٹھو یہاں سے بھگو یہاں سے میں سمجھ گیا ان کو بولنا نہیں آتا تبھی تو یہ جیون میں آگے نہیں بڑھ پائے کیول یہیں کہ یہیں رہ گئے مہاراج اور آپ کے سپاہی آئے وہ بھی چلاتے ہوئے بول رہے تھے مجھے تب محسوس ہوا آخر یہ لوگ جیون میں آگے کیوں نہیں بڑھ پائے کیونکہ ان کو بولنا نہیں آتا لیکن منتری نے آ کر ہاتھ جوڑ کر کہا مہاراج کنارے بیٹھ جاؤ میں سمجھ گیا اس کو عدب سے بولنا آتا ہے تبھی تو اس کو ایشوہ نے منتری بنایا لیکن مہاراج آپ نے آ کر تو ثابت کر دیا میرے تبیتوں کو کیونکہ آپ نے آ کر جیسے ہی کہا نا کہ مہاراج کو کیوں اٹھاتے ہو سواری نیچے لے جاؤ تو میرے مند میں آیا تبھی تو بھگوان نے اس کو راجہ بنایا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے دوسروں کے ساتھ کیا بیوار کیا جاتا ہے بات تو پوری ہو گئی لیکن ہم سبھی کے لیے جیون کے ایک مہان پرینہ اس میں چھپی ہوئی ہے اور وہ ہے کہ آدمی کی جب بھی پہچان ہوتی ہے نہ تو سندر چہرے سے پہچان ہوتی ہے نہ سندر آبوشنوں سے پہچان ہوتی ہے نہ سندر پہناوے سے پہچان ہوتی ہے آدمی کی جب بھی پہچان ہوتی ہے اس کی سندر زمان سے ہوتی ہے